یوں اس میں اور یورپ میں کنیڈا میں ان ملکوں میں گھر لینے کے لیے بینک سے یعنی کافر بینک سے سود پہ گھر کے لیے قرضہ لینا ہوتا ہے کچھ مفتی کرام کا فتوہ ہے کہ دارالکفر میں ان بینکوں سے سود لینا جائز ہے اور کچھ اس کو ناجائز بولتے ہیں کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے جے کچھ مفتیان کرام کا نہیں بلکہ بہت سارے مفتیان کرام کا یہ فتوہ ہے کہ دارالکفر میں سود کرنا جائز ہے مسلمانوں کے لیے کیونکہ سود جب وہاں پر ان سے سود لیا جاتا ہے تو سود لیتے وہ ان کے ایکانومی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو دارالکفر میں بہت سارے فقہہ کا یہ قول ہے کہ وہاں پر سود کرنا جائز ہے ہاں دارالکفر والا کوئی بینک دارالاسلام میں ہو تو پھر وہاں پر سود نہیں جائز اسلامی ممالک میں اگر کفار کی کوئی بینک ہو تو اس میں سود جائز نہیں ہے لیکن اگر دارالکفر میں کوئی بندہ وہاں سود کرتے ہیں اور وہ سود ان کی قانون میں جائز ہو اسلام میں نہیں ان کے قانون میں جائز ہو تو وہ دارالکفر میں سود کر سکتے ہیں سود کرنا وہاں پر جائز ہے شرط یہ ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ کوئی اسلامی نہ ہو یا وہ بینک جو ہے ہماری کسی اسلامی ملک میں نہ ہو تو وہاں اگر ہو اسی بینک اسی ملک میں دارالکفر میں تو وہاں پر بہت سارے فقہہ کا یہ قول ہے کہ وہاں پر سود ان کے لیے جائز ہے